اسلام علیکم جو آپ سکارر میں آپ سب کا اکشہ ہم دیں دوستہ پنجاب پولیس میں اے ایسے کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل ڈریور کی آسامین کب آ رہی ہیں اس کے متعلق میں نے آپ نے پیشلی والے ویڈیو میں بولا تھا کہ جیسے کوئی نئی اپ ڈیٹ کوئی نئی معلومات میرے پاس آتی ہے کوئی نیا ثبوت میرے ہاتھ لگے گا تو میں آپ سب دو سکتاک معلومات پہنچاؤں گا تو آپ کے ساتھ یہ ہے وہ نئی معلومات نئی ثبوت اور نئی انفرمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ایک سیکنڈ بھی آپ نے سکیپ کیا ایک بان سیکنڈ بھی سکیپ کیا تو آپ کے پاس سے بہت بڑی معلومات آپ کے حاصل سے جاتی رہے گی اور پھر مجھے آپ کومنٹ باکس میں سوالات سینڈ کرتے ہو تو پلیز میں آپ سب دوستہ سے یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ پنجاب پولیس کے ریلٹیڈ پلیز پنجاب پولیس کے ریلٹیڈ جو بھی میری نئی ویڈیو آئی تو اس کو ایک مرد پہ ضرور دیکھ لینا میں اگر پھر بھی نہ نہ سمجھائے تو پھر مجھے کومنٹ باکس میں آپ سنے سوالات سینڈ کریں تو ایسا نہ کریں ویڈیو کو ادھورا نہ چھوڑ کے جائیں ایسے آپ بھی پریشان ہوتے ہیں پھر آپ آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھتے رہتے ہیں پھر میں بھی جو ہے وہ پریشان ہوتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں انہوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے ایسے سوالات سینڈ کر دیا یا ایسے کر رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلے مجھے ایک برس سب پہ میرے ایک دوست نے ان کے کوئی عزیز تھے ڈی ایس پی ڈیپٹی جو ہے اس پیڈنٹ آف پولیس آپ ہوتے ہیں آپ سب پتا ہے کہ ڈی ایس پی کا عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے تو میں انہوں نے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھائی کیا جو ہے وہ اس کے متعلق اوفیشلی پتہ کیا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ پنجاب پولیس میں جو ہے وہ جابز واقعی آ رہی ہیں کہ یہ ویسی افوائیں خبریں گردش کر رہی ہیں کیونکہ مختلف نیوز چینل پہ یہ خبریں چل رہی تھے کہ پنجاب پولیس کی سمری پاس ہو چکی ہے اور پنجاب پولیس میں جابز جلد آناؤنس ہونے جا رہی ہیں تو میں نے بھی ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا میرے دوست نے تو ان کا کچھ عزیز تھا پنجاب پولیس میں ڈی ایس پی تو انہوں نے جا کر ان سے معلومت لے کہ کیا واقعی یہ خبر سچ ہے کہ پنجاب پولیس کی جو نئی سمری ہے وہ سمری کے مطابق جو ہے وہ دس ہزار جابز آ رہی ہیں اور کیا واقعی تھانوں میں جو ہے وہ اتنی کم ن فری رہ چکی ہے کہ وہ مشکلات کا سامنے ہے کیونکہ جیسا کہ سی ٹی فورٹی ون پہ نیوز آ رہی تھی کہ یہ مشکلات کا باعث ہے اور دنیا نے اس پہ خبر آ رہی تھی کہ جو ہے وہ نفری کام ہے اور اس کے باعث باعث جو ہے وہ مختلف ازلا میں کی پولیس کام ہو چکی ہے اور اس میں مختلف ازلا میں جو ہے وہ ہمیں پریشانی کا سامنے ہے پنجاب پولیس کی کیونکہ پنجاب پولیس کی یار جوبز جو ہے وہ رزانک کی بنیاد پر تو آتی نہیں ہے دیکھو اب یہ پلان ہوتا ہے کہ آہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس یا بیس سے تیس تو یہ پلان ہوتا ہے ان کا آہ یہ بھرتی ہیں جو ہے وہ اکٹھے جو ہے وہ کرتے ہیں تو خاص طور پر کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل کی بھرتی ہیں کیونکہ یہ ہر ہر زلے کیلئے ہوتی ہیں ہر زلے کا اپنا اس میں آہ جو ہے وہ کوٹہ مجود ہوتا ہے خواتین کے لیے علیہ دا کوٹہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو آہ ملازمین ہوتے ہیں تو ان کے لیے علیہ دا کوٹہ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے نارمل کے لیے علیہ دا کوٹہ ہوتا ہے جو پریش کانڈیڈیرز ہوتے ہیں تو یار انہوں نے جو ہے وہ بات چیت ہوئی ان کی کافی تو انہوں نے یہی کہا کہ جو یہ خبر ہے کیونکہ یہ بتاتے نہیں ہیں کیونکہ یہ احساس معلومات ہوتی ہیں پرائیویٹ معلومات ہوتی تو یہ بتاتے نہیں ہیں لیکن میں آپ سب دوسرے تک معلومات پہنچا رہا ہوں تو انہوں نے یہ خبر کو کنفرم کیا ہے آہ میں مزید اس کی ڈیپٹر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت ساری معلومات میرے پاس ہیں لیکن ان کی معلومت میں اس اس بارے میں معلومات جو ہے وہ اپنی اگلی والی ویڈیوز میں دیں گے آہ ہو سکا تو آہ کیونکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں چاہیے تو یہ ہی میں آپ کو بتانا جاؤں گا لیکن اس کے بعد میں آپ کو ثبوت دکھانا جاؤں گا آہ کہ انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ پنجاب پولیس میں جابز آ رہی ہیں اور ہمارے پاس نفری بہت کام ہے تھانوں میں جو ہے وہ نفری نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کے بھی میچز ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ نفری وہاں پہ سیکیورٹی پر تائن آتا ہے تو وہ پنجاب پولیس کے مختلف حضلہ سے منگوائی گئی ہے تو پنجاب پولیس کی نفری بھی وہاں پہ تائن آتا ہے اور دیگر آہ سوپوں کے بھی نفریوں وہاں پہ بلائی گئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اتنی ظاہری نفری اور پھر تھانوں میں کیا رہ جاتا ہے آپ سب کو دوستوں کو معلوم ہوگا تو پنجاب پولیس کی جابز آناؤنس ہوں گی یہ کنفرم ہے کہ ڈی ایس پی صاحب نے یہ کنفرم کیا ہے کہ پنجاب پولیس کی جابز جو خبریں چار لی تھے مختلف کیوں کہ انہوں نے یہی کنفرم کیا ہے کہ جیسا کہ مختلف نیوز چینل پر خبریں جا رہی تھے میں نے بھی بتایا آپ کو تو پنجاب پولیس کی جابز یہ کنفرم ہے اور سمری واقعی منظور ہو چکی ہے آہ میں آپ سب دوستوں کو ایک ثبوت دکھانا چاہوں گا اخبار کا تو اسی دوست نے مجھے اخبار کا ان کے پاس اخبار پڑی ہوئی تھی ایکسپریس کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ سینڈ کرتا ہوں تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی مجھے آپ کلیر تصویر کر کے مجھے وہ بھیجیں آیا کہ یہ پرانی ہے لیکن مجھے یہ چاہیے کیونکہ میں اپنے بھائی اور دوستوں تاکہ یہ معلومت پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ ثبوت دکھانے کے بعد میں آپ سب دوستوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پنجاب پولیس میں جو ہے وہ کانسٹیبل کیلئے آپ کیسے اپلائی کریں گے کیونکہ اس کے بھی بہت سوالات مجھے علیدہ کی طور پر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس ثبوت کی جانب بڑھتے ہیں اس کے بعد جو نیکس پہ بات کرتی ہیں جی چلیں چلتے ہیں جی اچھا جی میں بھی کہ اپنی یہ اشتیار دیکھا ہو لیکن اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یہ اچھی بات ہے میں آپ کو یہ ثبوت دکھا رہا ہوں جی یہ ایکسپریس روزنامہ کا اخبار ہے یہ دیکھیں تاریخ میں نے اس دوست سے کہا تھا کہ پولیس مجھے آپ نے سرکل مار کے جو ہے وہ اپنی تاریخ سینڈ کرنی ہے یہ روزنامہ ایکسپریس لہور پیر چار نومبر دوہزر انیس کا اخبار ہے جیسا کہ سمری کی منظوری جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوئی ہے دیکھیں پاکستان ایکسپریس روزنامہ پاکستان کے گیارہ شہروں سے بیک وقت شائعہ ہونے والا یہ واحد اخبار ہے ٹھیک ہے تو گیارہ شہروں میں یہ شائعہ ہوتا ہے اس کے آگے دیکھیں یہ کلیر لکھا ہوئی یہ میں آپ کو مکمل پڑھ کے سناؤں گا آپ نے ویڈیو کو جو ہے وہ آپ نے پورا دیکھ رہے کرنا ہے ٹھیک ہے بعد میں جو ہے وہ آپ نے کو کمنٹ جو ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے لہور پلیس میں بیس ہزار ملازمین بھرتی کیا جائیں گے مجموعی نفری میں دس فیصد خواتین ہوں گی چھبیس تھانوں کی نئی امارتیں تعمیر چار سو ترانویں نئی گاڑیاں اور ایک ہزار چھسو سٹھتر نئی موٹر سیکلے موٹر سیکلے خرید جائیں گی آہ دیکھیں کاسٹ آف انویسٹیگیشن میں ایک سو سنتیس فیصد اضافہ کیا جائے گا دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کانسٹرپل کی ظاہری بات ہے کہ پنجاب پلیس میں روزانہ کی بنیاد پر تو بھرتی ہوگی نہیں ہر سال تو بھرتی ہوگی نہیں تو یہ جب بھی بھرتی ہوگی یہ پلان کے مطابق میری اگر آپ نے پچھلا حصہ دیکھا ہو ویڈیو کا تو وہ اس میں میں نے یہی بتایا کہ پلان کے مطابق یہ چلتی ہے سٹیٹیجی ان کی ہوتی ہے روزانہ ہر سال تو انہیں نہ بھرتیاں ہوتی پنجاب پلیس میں اب دو ہزارہ اٹھارہ میں ہوئی ہے اب ظاہری بات ہے کہ اب دو سال کا تفعیل اجساء گزر چکا ہے تو اس میں جو ہے وہ بھرتیاں آگے نیکسٹ ہوں گی تو یہ دیکھیں جی پولیس سٹیٹیجی ڈیویلپنٹ پلان دو ہزارہ تئیس منظوری کے لیے وزیراہ پنجاب کو وجبہ دیا گیا پلان کے منظوری کے بعد پلیس کرچے میں تبدیلی نظر آئے گی سی سی پی او آہ 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 ناصر کی ایکسپریس سے گفتگو تو یہ سی سی پی او صاحب آہ ہیں تو انہوں نے یہ بتایا تھا ٹھیک ہے جی یہ آہ آپ کو میں کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جی لاہور لاہور میں جرائم کی آہ روک تھام پلیس انفرسٹرکچر کی تنظیم و نو شہروں شہروں شہریوں اور پلیس کی عبامی روابط میں بہتری پلیس کے اندرونی اور بیرونی احساب اور عبامی شکایت کے ازالے و قانونی ترمیم سمیت مختلف جرائم کی سزاؤں میں اضافی پلیس سٹیٹیجی ڈیویلپنٹ پلین کے نام سے چار سالہ منصوبہ تیار کر کے حتمی منظوری کے لیے وزیراللز کو ارسال کر دیا گیا ہے تو یہ چار سال کا منصوبہ ہے جس کو حتمی شکل جو ہے وہ دی گئی ہے تھی اور اس کی منظوری جو ہے وہ جیسے کہ مختلف چینلز پر خبر آ رہی ہیں وہ ہو چکی ہے پلیس پلین کے تحت پلیس سے مطلقہ شہروں کی اشکایت کے ازالے کے لیے پلیس آرڈر کے تحت پاکی صوبائی اور زلی سطحوں پر پبلک سیفٹی کمیشن کے ساتھ پلیس کو کمپلینٹ آرڈٹیز اور سیٹرنز پولیس لائنز کمیٹیاں کو بلا تاخیر فعال کیا جائے گا پولیس کی جانب سے اختیرہ سے تجاوز اور کسی قسم کی زیادتی کے خلاف کاروے کے نظام کو بہتر کو مزید محصر بنانے کے لیے دو دار بارہ سے تیار شدہ پلیس ای آئی ڈی روز کو فوری منظور کیا جائے گا پولیس ملازمین کی تائنیتی اور ترقی اور ترقی کو اصالانا جسمانی اور ذہنی ہیلتھ ٹیسٹ سے منسلح کیا جائے گا جبکہ پولیس فورس کے روئیے کو درست رکھنے کے لیے ماہری نفسیات بھرتی کیا جائیں گے مختلف جرائن کی جو ہے وہ تفشیش کے لیے مقرر کاسٹ آف انویسٹیگیشن میں ایک سو سینتیس فضلتہ کا ضافہ کیا جائے گا اور ایندہ چار سالوں میں لاہور پولیس میں بیس ہزار نئے ملازمین ٹھیک ہے وہ افسران بھرتی ہوں گے چھبیس تھانوں میں کی نئی آمادی تمیر کی جائیں گی جبکہ چار سو ترانویں نئی گاڑیاں اور ایک ہزار چھے سو اٹھتر نئی موٹر سیکلیں خریدی جائیں گی اور لاہور پولیس کی موجودہ چالیس ہزار گاڑیاں اور موٹر سیکل ناکارہ ہو چکی ہیں یہ تمام کی تمام معلومات یہاں پہ جو ہے وہ شو ہو رہی ہیں یہ مختلف اخبارات ہیں یہ جو میرے پاس کچھ تصاویر آئی ہیں تو یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کسی بھی بھائی کو یہ تصاویر چاہیے ہو تو مجھے آپ ٹویٹر پہ فالو کریں انسٹراغرام پہ آ جائیں ورس اپ نمبر پہ میرے پہ رابطہ کریں تو یہ یہ پولیس سٹریٹیجی پلان ہوتا ہے تو یہ پولیس سٹریٹیجی پلان دوہزار تیس کا منظور جو جو کہ یہ بجوایا گیا تھا یہ اس وقت کا جو ہے وہ ٹائم تھا اب یہ خبر تھی کہ یہ منظور ہو چکا ہے کیونکہ سٹی ٹی فورٹی وان پہ یہی خبر آ رہی تھی آہ اچھا جی نیکس پہ چلتے ہیں یہ جلدی سے کچھ طورتوں کے سوال آتے کہ کونسٹیبل کی بڑھتی ہیں بھائی کیسے ہوتی ہیں کونسٹیبل کی بڑھتی ہیں اپنے اپنے ازلا میں ہوتی ہیں اپنے ازلا کی پولیس میں آپ جا کر فارم حاصل کریں گے اور وہاں پہ جا کر آن لائن آہ سوری آہ وہاں پہ جا کر جو کرنا ہے اور اس کے ساتھ ڈاکومنٹس اٹیج کر کے اس کو وہاں پہ سبمیٹ کر دینا ہے ویڈیو اچھے لگئے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو لازمی سسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل ایکن کو دبائیے تاکہ آپ کو اس طرح کیانوری جابز کی معلومات اور اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں شکریہ